پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ خدشہ ہے آزم سواتی اور شہباز گل کی طرح علی امین گنڈا پور اور علی زیدی کو بھی حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکمل طور پر قابل مضمت ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز علی زیدی اور علی امین گنڈا پور کو جالی ایف آئی آر میں حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے سابق وزیر آزم نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے آزم سواتی اور شہباز گل کی طرح دونوں علی امین گنڈا پور اور علی زیدی کو بھی حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ بدماشوں اور ان کے کارندوں نے آئین، قانون کی حکمرانی، عدالتی احکامات اور ان کا مکمل مزاک اورایا ہے۔ یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا کا کن وقاس امجد کو اغوا کر لیا گیا اور رہائی سے پہلے ان پر شدید تشدد کیا گیا۔